بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اس طرح سے اس کو ادا کر سکے جس طرح اس نے اس کو سنا تھا اب وہ مانن کرے یا لفظن کرے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن وہ کانسپٹ جو اس نے سنا جو بات اس نے سنی وہ اس کو آگے بیان کر سکے پوری طرح کنوے کر سکے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ راوی ایک اچھے حافظے والا راوی ہے زبط کی یہ تعریف ہے زبط کی تعریف کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے کہ وہ آدمی خطا نہ کرے حافظ کی تعریف میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ وہ خطا نہ کرے ہمارے پاس ابھی بقاعدہ اتنی کتب لک ہی جا چکی ہیں اوہام المحدثین کے نام سے میرے پاس ایک پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے جو گیارہ جلدوں کی اوپر ہے جس کے اندر بڑے بڑے حفاظ کے جو اوہام ہیں جو وہم ان کو ویشوبہ سفیان مالک وغیرہ ان کا تذکرہ اس کے اندر جہنب وہ کیا گیا ہے تو خطا سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے سارا مسئلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے کہ کسی نے اپنی مرویات میں کتنی خطا کی ہے اگر اس کی تعداد مرویات کی بہت زیادہ ہے چند ایک میں خطا کر گیا تو وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اگر اکثر غالی مرویات میں خطا کر گیا ہے غالی مرویات میں تو پھر اس کو مطروق کہتے ہیں اکثر مرویات میں اگر خطا کر گیا ہے تو وہ ضعیف ہوتا ہے اور اگر اس کی بعض مرویات کے اندر جو ہے وہ خطا آپ کو نظر آتی ہے اس کو صدوق بھی بولتے ہیں اگر بہت تھوڑی مرویات میں خطا نظر آتی ہے آپ کو قلیل ہو نادر نہیں نادر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے قلیل جو مرویات اگر خطا کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں سقہ ہے لیکن اس کو وہم ہو جا کرتے تھے کہ ضبط بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ کہ انسان میمری میں اس چیز کو رکھے اس کو ضبط صدر بولتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ضبط القتاب کہ انسان کے پاس کتاب جو ہے نا وہ اس کی محفوظ ہو ریٹن فارم میں وہ چیز موجود ہو حفاظ کیلئے یا بہترین راوی کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں ساری کی ساری اس کو ذہن میں یاد ہوں تو تب ہی ہم اس کو مانیں گے یا یہ کوئی کمال نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے بس وہ کتاب پر ریلائے نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے حافظے پر ریلائے کرتا ہے امام احمد بن حنبل وغیرہ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ ایک آدمی روایت کرتے ہوئے اپنی کتاب کو سامنے رکھے اور کتاب سے احادیث کو روایت کرے یہ جو ایک دیو مالائی قسم کی ایک انڈسٹینڈنگ لوگوں کے ذہنوں میں بنی ہوئی ہے نا حفاظ کی کہ یہ وہ لوگ تھے جو بس آنکھیں بند کر کے حدیثوں کو روایت کر دیا کرتے تھے ایسا نہیں ہے ان کے بس کتابیں تھی کتابیں ان کی محفوظ تھی اور آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایسے بھی بعض آئیمہ گزرے ہیں کہ انہوں نے شروع میں کتاب پر ریلائے نہیں کیا اپنی روایات کو بیان کیا اور اس میں انہوں نے خطا زیادہ کی آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہوا تو انہوں نے اپنی کتاب کو کھولا اور کتابوں سے روایتوں کو بیان کرنا شروع کیا جب وہ کتابوں سے انہوں نے روایت کو بیان کرنا شروع کیا تو ان کی خطا ختم ہوگی اس مقام کے اوپر تو حالانکہ حافظہ خراب ہو گیا تھا لیکن روایتیں ان کی جو ہے اس مقام پر وہ ٹھیک آ رہی تھی پھر ایسے بھی راوی ہیں جیسے حفظ بن غیاس ہو گئے اگر یہ کتاب سے روایت کریں تو پھر بات مانی جاتی ہے حافظے سے روایت کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر محدثین کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کی بات کو قبول کرنا ہے ان کی بات کو قبول نہیں کرنا بلکہ کسی محدث کی روایت میں غلطی کا بہت کم ہونا یہ اکثر و بیشتر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اپنے حافظے سے روایت نہیں کرتا تھا یہ آدمی بلکہ یہ کتاب سے پڑھ کر روایت کرتا تھا جو کہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ اپنے کانسپٹ بڑا کلیر اپنے ذہن میں رکھنا ہے کتابیں موجود تھیں محدثین نے کتابیں بہت ساری کتابیں لکھلی ہوئی تھیں جیسے امام مالک کی موتہ موجود تھی یہاں تک کہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ جب ان کا زمانہ آتا ہے تو ان کے زمانے میں امام بحقی کے پاس کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو فقط سینہ در سینہ ان تک پہنچی ہو ساری کی ساری روایتیں جو امام بحقی کے پاس ہیں وہ کسی کتاب کے طریق سے ان تک پہنچتی ہیں اس کو اپنے کلیر رکھنے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں اس زمانے میں بس میمری کی اوپر ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی چلی جا رہے تھیں صحابہ اکرام نے بھی مرویات کو لکھا ان کے ہاں بھی چیز موجود تھی تابین میں بھی معاملہ موجود تھا اور تبہ تابین میں بہت زیادہ یہ چیز موجود تھی وہاں پر کتابوں کی قصد موجود تھی جس سے وہ اپنی حدیثوں کو بیان کیا کرتے تھے اب ہم کسی کے حافظے کو کیسے جج کر سکتے ہیں یہ اس کی حدیثوں کو انیلائز کر کے ہوتا ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر تو وہ نادر خطا کرتا ہے اب ہم کس سے کمپیر کریں گے ہم اس کو خفاظ کی مرویات سے کمپیر کریں گے مثلا زہری کی روایت اگر ہمارے پاس آمش کی روایتیں موجود ہیں ایک شخص ہے وہ سیم وہی روایتوں کو بیان کرتا ہے جو آمش کی محفوظ مرویات ہیں اب ہم چیک کریں گے کہ آمش کی روایتوں سے اگر اس کو کمپیر کریں تو اس کی غلطی ہے یا نہیں اس کے اندر اگر تو بہت نادر خطا ہو تو نادر کو کاؤنٹی نہیں کیا جاتا پھر اگر قلیل خطا ہے تو ہم بولتے ہیں سقہ ہے تھوڑا بہت وہم ہو جاتا ہے اگر خطا زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صدوق ہے لیکن اس کو اہام کی کسرت تھی اگر اکثر مرویات میں خطا کر جاتا ہے اپنے حافظے کی وجہ سے ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں اس کی حافظے کی وجہ سے اور ایسے شخص کی روایت ہوتی ہیں یہ مطابط وغیرہ میں آپ لے سکتے ہو کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی بھی لیکن اگر غالب مرویات میں خطا کرتا ہے بیان کرنے میں تو عدالت میں تو اگرچہ وہ سچا ہے لیکن غالب مرویات اس کی غلط ہیں اس لیے اس کو متروک ڈیکلیر کیا جاتا ہے اور اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تو یہ اس کے مراتب زبط کے اعتبار سے ہے کہ کسی کا جو مرتبہ ہوتا ہے زبط میں وہ کس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور محدثین کے سامنے کیا چیز ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے محدثین روایت کو کمپیر کرتے تھے کسی راوی پر حکم لگاتے تھے الحمدللہ تعالیٰ دو کتابیں بڑی شاندار اس باب میں ہمارے پاس موجود ہیں ایک امام ابن عزی کی الکامل اور دوسری کتاب ہے امام ابن حبان کی المجروحین ان دونوں کتابوں کا مطالعہ جو شخص کرے گا اس اینگل سے مطالعہ کریں کہ وہ کسی راوی کے اوپر حکم کس طرح لگا رہے ہیں آپ کو ضبط کا معاملہ سمجھ آ جائے گا تو یہ دو چیزیں تھیں جس کا تعلق راوی کی ذات کے ساتھ ہے اب اس پوری بات کو یعنی عدالت اور یہ جو حافظے کی شرط ہے اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں یاد رکھیں ہم تک جو بھی خبر پہنچ رہی ہے ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے یا یہ جھوٹی ہے اگر تو وہ بات سچی ہے تو ٹھیک ہے اگر جھوٹی ہے تو دو ہی پوسیبلٹیز ہیں یا تو جان بوچ کر جھوٹ بولا گیا ہے یا پھر کسی نے غلطی سے مسٹیک کر دیا بات کو بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے تو اگر تو جان بوچ کر بولا ہے تو یہ عدالت کا مسئلہ ہے اگر جان بوچ کر نہیں بولا تو یہ حافظے کا مسئلہ ہے تو بس ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ ایکیورٹ ہے یا ایکیورٹ نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتور کو مزید آگے جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ